بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتا ہے مولا مہمانوں کی زیافت کے لئے میرے پاس ایک پیسہ نہیں مولا نے کہا تمہارے گھر میں جو تقیئے کا غلاف ہے اسے بیچو جو پیسہ ملے اس سے مومنین کی زیافت کرو یہ کہتا ہے میں گھر آیا مولا کے حکم کی تعمیل کی جب مومنین کھا پکر فارغ ہو گئے تو میں نے گزارش کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لید دعا کریں میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں آپ گزارش کریں میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں آپ مناجات کریں یہ کہتا ہے کہ تمام مومنین نے میرے حق میں دعا کی ابھی چند دن گزرے نہیں تھے کہ دروازے پہ دقل باب ہوا میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص سامنے نظر آیا اس نے کہا کہ بہت پہلے میں نے آپ سے قرض لیا تھا وہ رقم میں آپ کو لوٹانے آیا اور وہ رقم اتنی کثیر تھی کہ میری زندگی کی جو پریشانی تھی وہ پریشانی دور ہوگی مومنین اگر ہم واقعی محمد و علی محمد علیہ السلام کی تعلیم پر زندگی گزاریں ان کی اطاعت میں زندگی گزاریں تو مشکل آئے گی لیکن مشکل کشا کی مشکل کشائی بھی ہمیں دستیاب ہوگی